خبر یہ بھی کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 13 آگست کو بلائے جانے کا امکان ہے اجلاس میں نومنتقہ برقین پنجاب اسمبلی حلف اٹھائیں گے 15 آگست کو سپیکر ڈیپٹی سپیکر جبکہ وزیراعلا پنجاب کا انتخاب 17 آگست کو کیا جائے گا مزید افصالات جانے کے اخلاق باجوا سے اخلاق باجوا آگاہ کیجئے گا جی عظیم برکل پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ 13 آگست کو بلائے جانے کا امکان ہے اس حوالے سے محکمہ قانون جو ہے وہ اس حوالے سے سمبلی تیار کر رہا ہے اور جبکہ 15 آگست کو جو ہے وہ سپیکر ڈیپٹی سپیکر کے انتخاب عمل میں لائے جائے گا 13 آگست کو جو عراقین پنجاب سمبلی ہیں وہ اپنے حلف اٹھائیں گے اپنے عدوں کا اس کے بعد جو 17 آگست کو وزیراعلا پنجاب کا انتخاب ہوگا جس کے لیے پاکستان طریقہ انصاف اور مسلمی قانون کی جانے سے اپنے اپنے نام دیے جائیں گے اور جو جس کو واضح اکثریت حاصل ہوگی وہ وزیراعلا پنجاب اس دن منتخب ہو جائے گا بہکمہ قانون جو ہے وہ اس حوالے سے سمبلی پنجاب گورنر پنجاب کو بجوانے کے لیے اپنے تیاریاں مکمل کر رہے ہیں اور اس حوالے سے سمبلی بھی تیاری کا عمل جو ہے وہ جاری ہے جی بلکل تیاریاں جو ہے وہ جاری ہیں اخلاق باجوا یہ بھی بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ 34 مخصوص نشستیں ملنے کا امکان ہے نون لیگ کی کیا صورتحال ہے یہ بھی واضح کیجئے گا جب بلکل عظیم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2013 میں پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس بڑی واضح اکثریت تھی اور اس کی تقریبا مخصوص نشستوں کی جو تعداد تھی وہ تقریبا 58-8 تھی اور اب جب کہ جو ریزلٹ الیکشن کے بعد آیا اس میں پاکستان طریقہ انصاف کی جو نشستیں ہیں وہ 123 ہیں جبکہ اس کو ازاد امیدوار 20 سے زائد جو ازاد رکھین ہیں انہوں نے بھی شمولیت اختیار گلی ہے پاکستان طریقہ انصاف ہے اس طرح طریقہ انصاف کو تقریبا 34 نشستیں ملنے کا امکان ہے جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی 58 سے نشستیں کم ہو کر وہ تقریبا 29 رہ جائیں گی اور 29 خواتین جو ہیں وہ پنجاب سمبلی کا حصہ ہوں گی جبکہ پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے صرف ایک ہی صاحب کا رکنے پنجاب سمبلی سادیا سہل رانا جو ہیں ان کا ترجیح لسٹ میں نام دیا گیا جبکہ 33 جو خواتین ہوں گی وہ بلکل نئی نویلی ہوں گی اور وہ پہلی دفعہ پنجاب سمبلی کا حصہ ہوں گی اس حوالے سے پاکستان جو پیپس پارٹی ہے اور کافلیک ہے اس کو مشترکہ طور پر کچھ تین نشستیں ملنے کا بھی امکان ہے پنجاب سمبلی میں مخصوص نشستوں کی جو تعداد ہے وہ تقریبا 66 کے قریب ہے پنجاب سمبلی میں پاکستان طریقہ انصاف کو سب سے زیادہ 34 مخصوص نشستیں ملنے کا امکان ہے جبکہ نون لیگ کی بات کی جائے تو ان کو 29 نشستیں ملنے کا امکان ہے شکریہ آپ کا اکلاف باشوا